اللہ اکبر اللہ اکبر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں انہ من نعم اللہ علیہ جلہ تعالی کی نعمت ہے انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توفی فی بیتی و فی یومی و بین سحری و نحری یہ نعمت ہے کہ جس دن میرے پاس تھے اور میری ہی باری تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے و ان اللہ جمع بین ریقی و ریقی عند موتی میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریق لعاب کو اللہ نے جمع کیا دخل علیہ عبد الرحمن اسی وقت ظہر سے پہلے ہی چاش کے وقت عبد الرحمن تشریف لائے جو سیدہ عائشہ کے بھائی ہیں و بیدہ سواک اور عبد الرحمن کی ہاتھ میں میں سواک تھی و انا مسنیدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں آف صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیک لگوائے ہوئی تھی فرائیت ہو یندر علیہ میں نے دیکھا کہ اللہ کی رسول عبد الرحمن کی طرف دیکھ رہے ہیں و عرفت انہو یحب السواک میں نے پہچان لیا کہ اللہ کی سلم سواک پسند کرتے ہیں فَقُلْتُ آخُذُهُ لَكَ میں نے پوشا سر تاج رسول سے میں مسواک آپ کے لئے لوں فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ النَّعَمْ آپ نے اپنے سر مبارک سے اشارہ کیا جی ہاں فَتَنَاوَلْتُهُ میں نے وہ مسواک لی فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ لیکن آپ اس کو چبا نہیں سکے وَقُلْتُ وَلَيِّنُهُ لَكَ لَكِ سُلْمِن نَّرَمْ كَرْدُو فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ النَّعَمْ تو آپ نے اشارہ کیا اپنے سر مبارک سے چی ہاں فَلَيِّنْتُهُ مَنِ اس کو چبا کے اس کو نرم کیا وَأَمَرَّهُ وَبَيْنَ دَيْهِ رَكْوَةِ اوَعُلْبَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس میں سواک کو کیا اور آپ کے سامنے ایک پیالہ پڑھا تھا فَجَعْلَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الْمَاءِ آپ اپنا ہاتھ پانی میں لے جاتے فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَا اور اپنے چہرے مبارک پہ پانی لگاتے يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ اور آپ کی زبان پہ یہ الفاظ تھے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ اِنَّ لِلْمَوْتِ سَقَرَاتِ اِنَّ لِلْمَوْتِ سَقَرَاتِ موت کی سختیاں ہوتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بولے اللہ ہم رفیق الاعلا اللہ ہم رفیق الاعلا میں اپنے رب کے پاس جانا چاہتا ہوں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں سُمَّنَصَبَ يَدَهُ پھر آپ نے اپنے ہاتھ کو کھڑا کیا فَجَعْلَ يَقُولُ اور آپ یہ کہنے لگے فِي الْرَفِيقِ الْأَعْلَى فِي الْرَفِيقِ الْأَعْلَى رب کے پاس مجھ جانا ہے حَتَّى قُبِضْ وَنَالَتْ يَدُهُ الشریفہ اور اسی وقت آپ کا ہاتھ جو کھڑا تھا وہ جھک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس چلیں گے سیدہ عناس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں فَلَمَّا مَاتْ جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس چلے گئے تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی وَا كَرْبَ أَبَا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان سے یہ الفاظ بولنے لگی يَا أَبَتَا اجَابَ رَبَّن دَعَاه سہی بخاری کی روایت دبل فور سکس ٹو اے میرے عباجان آپ نے رب کے فرمان پر لبیک کہا يَا أَبَتَا مَن جَنَّتِ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاه اے پیارے عباجان جنت الفردوس کو اللہ تعالی نے آپ کی جگہ بنا دیا يَا أَبَتَا الَا جِبْرِيل نَنْعَاه جِبْرِيل کو آج کون بتائے گا فَلَمَّا دُفِن قَالَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهِ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی تدفین مکمل ہوئی تو سیدہ فاطمہ کہنے لگی يَا أَنَس اے أَنَس رضی اللہ عنہ اَطَابَتْ أَنفُسُكُمْ أَن تُحْسُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ التُرَاب کیسے آپ نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالی کیسے تم نے اس کو برداشت کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر مدینہ میں پھیلی ابن رجب بیان کرتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر کتنے لوگ بیٹھے تھے اور بیٹھے ہی رہ گئے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے وَمِنْهُمْ مَنُعْتُقِلَ الْحِسَانُ فَلَمْ يُتِقِ الْكَلَامِ اور کتنوں کی زبان بند ہوگی کیوں بات نہیں کر سکتے تھے اور بعض نے تو کلی طور پر کہہ دیا کہ اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ہوئے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے انہا ابا بکر رضی اللہ عنہ دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم معد وفاتی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں وفات کے بعد تشریف لائے فَوَضْعَ ثَمَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں مبارک آنکھوں کے درمیان پیشانی پر اپنی ہونٹ رکھے وَوَضْعَ يَدَئِهِ عَلَى صُدْغَيْهِ اور آپ کے دونوں کانوں کی جگہ پر اپنے ہاتھ رکھے وَقَالَ وَنَبِيَّا وَا خَلِيلَا وَا صَفِيَّا اے اللہ کے چنیدہ اے اللہ کے پیغمبر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا طِب تحیین ومیتہ اللہ نے آپ کو زندہ بھی پاقیزہ بنایا اور اپنے پاس لے جانے کے بعد بھی آپ کو پاقیزہ بنایا سیدنا عمر نے تلوار نکالی جو کہے گا کہ اللہ کی حصول دنیا سے چلے گئے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا سیدنا عبو بکر کہنے لگے عمر اجلس بیٹھ شاؤ لیکن عمر کھڑے ہیں فَتَشَهَدَ أَبُو بَكْرٍ نَضِيَ اللَّهُ عَن سیدنا عبو بکر صدیق عضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ پڑا فَمَالَ إِلَيْهِ النَّاس لوگ متوجہ ہوئے فقال اما بعد اما بعد مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَات آج جو محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ رسوللہم موتو اللہ کی پاس لے گئے وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوت جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ زندہ ہے اس کا موت نہیں آئے گی اور ساتھی اللہ کی قرآن کی آیت پڑی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ رُسُلُ اَفَإِمْ مَاتَا اَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَى آقَابِكُمْ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے لگا کہ آج یہ آیت نازل ہوئی ہے اَوْ فَتَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ فَمَا يُسْمِعُ بَشَرٌ اِلَّا يَتْلَاهَا جو ہی یہ آیت صحابہ نے سنی تو سب یہ آیت پڑھنے لگ گئے ہیں اَنَسَ دِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عنہ فرماتے ہیں لَمَّا هَاجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَرْكُبْ وَأَبُوْ بَكْرٍ رَدِیفُهُ جب ہجرت کی تو اللہ کے سول سواری پہ سوار تھی اور پیچھے سیدنا عبو بکر بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وعالیہ وسلم کے اور سیدنا عبو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ کٹھے مدینے میں داخل ہوئے تو کہتے ہیں فَمَا رَأَيْتُ يَوْمًا قَطُوا أَنْوَرُ وَلَا أَحْسَن مِنْ يَوْم دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَأَبُوْ بَكْرٍ الْبَدِينَ میں نے آج تک ایسا کوئی دن خوبصورت نہیں دیکھا اتنا روشن بو دن جس دن اللہ کی رسول ابو بکر کے ساتھ مدینہ تشریف لائے وَشَهِدْتُ وَفَاتَهِ اور جب مجھے پتا چلا کہ آفات ہو گئے ہیں فَمَا رَأَيْتُ يَوْمًا قَطُوا أَظْلَمْ وَلَا أَقْبَحْ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي تُؤْفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي میں نے اتنا تاریخ دن کو نہیں دیکھا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گا ابو زوائب الہزلی بیان کرتے ہیں قَدِمْتُ الْمَدِينَةِ میں اسی وقت مدینہ آیا وَلِأَهْلِهَا ضَجِيجٌ بِالْبُكَائِكَ ضَجِيجِ الْحَجِيجِ اَهَلُّ جَمِيعٍ بِلِحْرَام پورے مدینے والے اس وقت رو رہے تھے اور اس طرح جس طرح حاجی اکٹھے تلبیہ پڑھتے ہیں فَقُلْتُ مَا میں نے پوچھا کیا ہوا قَالُوا قُبِدَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس چلے گئے سیدہ عائشہ فرماتی ہے سیدہ بخاری کی روایت 4-4-6-6 اَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم اَتُوفِيَ وَهُوَ ابْنُ سَلَاسٍ وَسِتِين آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت جب ہوئی آپ کی عمر 63 سال تھی سلسل جب who's up to know یمیر بخاری کی رحمت نظر یمیر بخاری کی رحمت نظر یمیر بخاری کی رحمت نظر موسیقی